ناظرین اکرام بات ہو رہی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو وہی سے جوڑیں گے دیکھیں صاحب یہ جو آئمہ اہل بیت اتحار کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا بنیادی طور پر اس میں ہماری غرض ہے اور غرض کیا یہ سمجھ لیجئے غرض یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے بات یہ نہ جنید کے جملے ہیں نہ کسی عالم دین یہ تو سرکار علیہ السلام کے جملے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر یہ اس کے ساتھ ہوگا اب مجھے ایک بات بتائیے سا آپ کسی سے محبت کریں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا یہ ممکن نہیں اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا آپ اپنی محبتوں کے دائرے کو وسیع کیجئے اور وسیع کر کے پھر محدود کر دیجئے وسیع اس طرح کیجئے کہ اپنے محبتوں کی دائرے میں شامل کیجئے صاحب آپ امیع اکرام علیہ السلام کو کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے شامل کیجئے آپ اس میں خلفہ راشدین کو کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے شامل کیجئے اس میں صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کیونکہ آپ کی غرض ہے شامل کیجئے اس میں اہلِ بیتِ اتھار کو کیونکہ آپ کی غرض ہے اور پھر اس دائرے کو جا کر صاحب شامل کیجئے اس میں اولیاء اکرام کو کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے پھر اس دائرے کو جا کر محدود کر دیجئے اس در پر جو در در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ سارے رنگ اسی در سے پھوٹتے ہیں اور سارے رنگ اسی در میں جا کے سمو دیے جائیں گے وہی در ہے ناظرین جو آپ کو دنیا میں بھی ممتاز کرے گا اور انشاءاللہ